دیکھے دیش میں بے روزگاری کا عالم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لگتار وعدے ہوتے ہیں کہ اتنی نوکریہ دی جائے گی روزگاروں کے لیے میلا لگتا ہے مگر پھر بھی جو زمینی حقیقت ہے وہ زمین پہ آ کے ہی ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا جو حقیقت ہے وہ سامنے دیکھے گی ریلوے کے ٹکنیشن ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لگتار مانگ کر رہے ہیں روزگار کو لے کر مگر پھر بھی کل سرکار کے کان میں کچھ نہیں سنائے دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں آج پھر بیٹھ چکے ہیں کیونکہ بیروزگاری کا عالم ہے دیکھ لیں دور دور سے پہنچے ہوئے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ان سے باتیں کریں گے جڑیں گے آخر پورا معاملہ کیا ہے بتائیں پورا معاملہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں سی این جی رو ون ابلک دوہزار اٹھارہ اے ایل پی ٹیکنیشن کی ویکنسی آئی تھی اور اس ویکنسی میں سیٹ کے اترکت اسٹینڈ بائی کینڈیڈیٹس کا پرابدان تھا اور ریلوے کا آج تک کا سبھی ویکنسی کا اتحاس رہا ہے کہ اسٹینڈ بائی کا پرابدان یہ دی رہا ہے اور اس میں میڈیکل فٹ کنڈیڈیٹس جتنے ہیں ایک بھی کنڈیڈیٹ میڈیکل فٹ آج تک کے اتحاس میں ریلوے میں نہیں بیٹھا ہے یہ پہلی واقعہ ہے جب چار پرکریاں پاس کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے باتوں کے لیے اپنے ادھکاروں کے لیے اس پرکار سے دھرنا پردرسن لگاتار ایک بار نہیں کئی بار کرنا پڑ رہا ہے تاکہ سرکار سنے اور ریلوے بورڈ سنے لیکن کہیں سے بھی کوئی ٹھوس آسواسن نہیں مل رہا ہے اور یہاں تک کی اشٹینڈنگ کمیٹی ریلوے کی ہے اس نے اشٹینڈ بائی کنڈیڈیٹس ٹیکنیسیانز کے لیے 86-89 پوشٹ پر اپروو بل دیا بھی ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو جوائننگ دی بھی گئی ہے اور کچھ لوگ بچ گئے ہیں اور پھر بھی ریلوے بورڈ کی یہ بدماسی ہے لاپرواہی ہے اور سستی ہے جس کے کارن لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے اس چھتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں جس کا اوبر ایج ہو گیا ہے وہ اب کسی گورنمنٹ فارم کو بھرنے میں ایلیجبل نہیں ہے ان کا بھویس آخر کیا ہوگا اور تو اور جو سیلیکٹیڈ ہیں ان کو ان کے لیے ہم لوگوں نے اپنے لیے چینیت بیروزگار سبد کا عوشکار کیا ہے کہ سکتے ہیں اور چینیت بیروزگار اس لیے کیونکہ گھر میں لوگ تانہ مارتے ہیں کہ آگج کب آئے گا کوئی پوچھتا ہے کہ جوائننگ پر کب جا رہے ہو تین سال سے ادھیک چار سال قریب بیٹ گئے ہیں سمائے آخر کب تک دو ہزار بائیس آ چکا ہے دو ہزار بائیس آ چکا ہے لوگوں کے پاس یہ مجبوری اس قدر ہے کہ آتمہتیا کو لوگ بیوست ہیں آپ جانتے ہیں کہ ریلوے کے آپ کے لیول سی کی نوکری کے لیے کون لوگ تیاری کر سکتا ہے اور اتنی وکٹ پرستیتیوں میں لوگ تیاری کرتے ہیں چینیت ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب اتنا ہوتا ہے تو صاحب درد تو بہت ہوتا ہے اتنی محنت مشکت کرتے ہیں فارم وغیرہ بھرتے ہیں فارم میں بھی پیسہ لگتا ہے امیدیں کافی ہوتی ہیں کیونکہ دن درد پڑھائی کر کے یہاں تک پہنستے ہیں اس کے بعد جب سیلیکشن کا وقت آتا ہے تو امیدوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے جی بالکل امیدوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور ایک چیز اور اس میں ہے ایل پی ٹیکنیشن کی دونوں بھرتی آئی تھی دونوں کی پرکریہ سیم ہوئی ہے اس میں سے ایل پی والوں کا ہنڈیٹ پرسنٹ کلیر ہو گیا ہم نے کیا آپ کا جمین کھوڑا تھا ہم نے آپ کا کیا ہڑپا تھا ہم سے ایک کیا دوسمنی ہے اس میں ٹیکنیشن میں بھی فیپٹی پرسنٹ ہو گیا ہے اور فیپٹی پرسنٹ جو اور بچ گئے ہیں ان کے ساتھ سوتیلہ بہوار کیا جا رہا ہے یہ سوتیلہ بہوار کیوں اس کا کوئی اسپسٹ جواب ریلوے بورڈ کے پاس نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں کو انتطا یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ان کے خلاف اندولن کو ہم لوگ بیواث ہیں کیے انہوں نے چوہسا کا کھیل بنا دیا ہے بڑے وعدے بھی ہو رہے ہیں ہاں دسلاک روزگار کے ہر مہنے پچھتر ہزار دیں گے تین ہزار تین منٹ لگیں گے آپ کو مشکل سے دے دیجئے یہ ہم لوگ پرارتھنا کر رہے ہیں ہم لوگ اندولن یا کوئی دھرنا نہیں دے رہے ہیں امید پوری ہے لیکن کب تک ہم لوگ 2019 کا بھی الیکشن پار ہو گیا اس کے باب جود ہم لوگ ابھی تک انتجار میں